اور دیس کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں جس میں لوگوں کو ارلی وارننگ کی چیزیں پہنچانا یا وہاں پہ ان ویلیس کا انڈکیشن کرنا چاہے وہ گولین گول ہے یا بندو گول ہے یا ارکری ہے ان کی انڈکیشن کرنا اس کی اوپر سروے یونیسٹی آف کشاور کے جو دپارٹمنٹ اس کے ساتھ ایم ایو کی نیچے ہو رہا ہے جو ہی سروے کمپلیٹ ہوگا یہی کمیونٹی کے تھرو کام کرتا ہے زیادہ تر تو فورا یہ لانچ ہو جائے گا لیکن یاد رکھ یہ گول آف ون کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ گول آف ٹو کی بات ہم کر رہے ہیں نہیں نہیں پیشو اچھا ہے اپنے مریض صاحب آپ سے پیشن ہے ساتھ کے گزشتہ ساتھ کہا تھا کہ ساتھ کے آج گلیشنز ویسے ہیں جو بہترناک خراب یہ جا چکے ہیں ساتھ کے گلیشنز ویسے ہیں جو ہائے گلیشنز ویسے ہیں ساتھ کے گلیشنز ویسے ہیں جو ہائے الارٹس کرنے ہیں اور اس کی وجہ کے کافی خلشات بھی دائیں کی جائے کہ اس کے ساتھ کی جو ہمارے بھی دیٹیل میں بات ہوئی ہے آپ کے خلشات بلکل صحیح ہیں کہ وہاں پہ کچھ ویلنیبل گلافز ایویٹ ہو سکتے ہیں ابھی چیرمنٹ صاحب نے رائیشن دی ہے کیونکہ سپارکو سے ہمیں کچھ ڈیٹیل اسسمنٹ ہوئی ہے اس کو ہمیں نلائس کر رہے ہیں اور انمین وائل چیرمنٹ صاحب نے ایک ٹیم بنائی ہے جس میں اینڈی میں بھی ہوگی ٹیڈی میں بھی ہوگی اور ڈسٹرک چترال کے لوگ بھی ہوں گے ہم وہاں پہ پر پرسنلی جا کے ہیلی کے تروں جو ویلیبل پوائنٹ ہے جو کہ زمین کے راستے اکساسی بل نہیں ہے تو ہم ان کا ویزٹ کر دیں گے اور جو جو ممکن ہوا وہاں گراؤنڈ پہ انشاءاللہ ہم وہ اکارڈنڈ کر کریں جنرل صاحبا یہ بتائیں ایک منٹ اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو بہن یہ گلیشیز جو ملٹ ہو رہے ہیں اس میں سپارکوں کے اندر نہ صرف میں نے خود وزٹ کیا تھا بلکہ ہمارے لوگ اور ان کے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ اپنی سیٹلائٹ پیکچرز اور مجریز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پہلے بھی جو گلاف پھٹا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے ہم لوگوں نے بہت پہلے دینی شروع کر دی تھی اور نیچے بھی ڈسیمنیٹ ہونی شروع کر دی لیکن آنفارچنٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ فنومنہ کوئی روک نہیں سکتا نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ارلی وارننگ کریئٹ کرنی ہے تاکہ کم سے کم انسانی کیجولٹیز ہوں اور آپ نے فیوچر کے لیے ایسا نظام وضع کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہونی بند ہو جائیں میں اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے گلیشئر اس وقت چترال میں سپیشلی ہیں کیونکہ چترال کے بارے میں مجھے یہاں آتے ہی سب سے زیادہ وری ہی چترال کی رہی تھی تو وہاں ان کے جتنے اس وقت گلیشئرز ہیں یا جو ملٹ ہو گئے ہیں ملٹ ہو رہے ہیں اور ایون یہاں تک ہو رہا ہے کہ جو لیک فارم ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے یا اسی ویک کے انڈ پہ ہماری اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جا کے فیزیکلی سترہ پوائنٹ ایڈنٹفائے ہوئے ہیں جو کسی خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں ان کو ہم صرف سیٹلائٹ مجری سے نہیں دیکھیں گے ان کو ہیلیکوپٹر سے جا کے فیزیکلی ان کی انسپیکشن کر کے آئیں گے اور انسپیکشن کرنے کے بعد ہم کچھ فیصلے کریں گے کہ وہ کہاں کہاں ہمیں احتیاطی تدابیر لینے کی ضرورت ہے اور کہاں کام جو ہے احتیاطی تدابیر سے آگے چلا گیا ہے اور کہاں ہم کچھ نہ کریں تو اس کا بھی گزارا چال سکتا ہے میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے چیف منسٹر صاحب سے صبح ایک بات کی تھی اور چترال خصوصی طور پر اس میں میں نے شامل کیا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بلینٹری پروجیکٹ چال رہا ہے اس کے اندر اس کا کچھ کامپوننٹ جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کے جس طرح ایپٹ آباد میں دس پندرہ سال پہلے ایک پروجیکٹ لگایا گیا تھا اس طرح پروجیکٹ لگائے گی چترال کے اندر درختوں کا تاکہ آنے والے وقت میں آج سے بیس سال بعد دس سال بعد اس کا مکمل تدارت کیا جا سکے میرے حل اعظان کا انظار کر لیتے ہیں موسیقی 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 اچھا ایک اضافہ کرتا چلوں کہ گولین میں اتنا بڑا حادثہ ہوا موسیقی 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 آ جائے تو اس کی mitigation اس کو کم کرنے کے اس کے effects کو کم کرنے کے لیے نمبر تین جب disaster گزر جائے تو relief کے operations اور rehabilitation اور اس کے بعد reconstruction phase میں یہ سارے ادارے پوری طرح functional ہو سکے اس پورے concept کا جو ہے یہ بھی حصہ ہے ہم لوگ national emergency center کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں ہم federal flood commission کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں ہم لوگ even پاکستان med department کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا directly اور indirectly disaster کے ساتھ یا problem area کے ساتھ کسی نہ کسی طرح طلق رہتا ہے اس سارے کو ہم اگر ایک ادارے میں نہ بھی کر سکے تو اس کو اس طرح کریں گے کہ سارے ادارے اپنا اپنا role fully functional طریقے سے ادا کر سکے جہاں تک training کا طلق ہے اس وقت بھی ڈی ایم اے کے نیچے ایک ادارہ ہے national institute of disaster management اس کے بارے میں ہم لوگوں نے vision یہ کیا ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں convert ہو جائے اور پاکستان میں جو training ہے disaster کی اس کو ایک grid بے لانے کے لیے ہم پاکستان disaster management council بھی بنا رہے ہیں تاکہ وہ training equipment اور طریقے کار کو ایک single grid بلا سکے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ disaster management اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبوں کے under ہے صوبوں کی responsibility اور صوبوں سے پھر یہ district level کے اوپر لیکن یہ بات ہمیں سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی disaster میں دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جو first responder ہے جس نے سب سے پہلے disaster کو رسپانڈ کرتا ہے وہ community ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے girl guide national guard boy scouts even جو communities ہیں ان کو بھی mobilize کرنے کی اور ان کو بھی harness کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیرمین صاحب میرا پسچنے یہ ہے کہ اس سال زیادہ برحبہ رہی ہوئی اور یہ توکہ کی جا رہی ہے بلکہ یہ خدشہ جاہر کیا جا رہا ہے کہ دوہ دار دس جیسی صورت کے حال کا سامنا نہ ہو اب یہ خدشہ موجود ہے یا نہیں دوسری ہے کہ جس طرح آپ کے پاس آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہے اور پیڑینگیاں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے آپ اس کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں یا نہیں اور دوسری ہے کہ ہم نے رہنا ہے کہ جب معمولی بارش ہو جائیں تو لاہور ہو کراچی ہو پشار ہو وہاں موصف میں پاس آپ کا نظام موجود نہیں ہے اس پر آپ کیا دوسری ہے دیکھیں دوسری بات کا میں سب سے پہلے جواب دینا چاہوں گا جو ڈی ایم ایس کا ہے وہ ایکچلی پی ڈی ایم ایس کا ہے اور جو پی ڈی ایم ایس کا ہے وہ ڈسٹرک کا اور کمیونٹی کا ہے اس لیے ان کے ساتھ جو کچھ ڈی ایم اے کے پاس ہے وہ ان کے ساتھ شیئر نہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں میٹنگ کے دوران میں یہ آپ لوگوں کو کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ایسی چیز تھی جو میں ان کے ساتھ ان کو پوری تسلی کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ انہوں نے ہی استعمال کرنے ہیں اور وہ اویلیبل ہیں ان کے پاس اور یہ جو ابھی غلاف آیا تھا چترال میں تو ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہیں جس طرح کے بھی ریسورسز ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے اپنی تیہی پوری کی ہے جہاں تک اربن ایریاز میں پانی کا تعلق ہے میں پہلے بھی آپ کے توسط سے یہ اپیل کر چکا ہوں عام لوگوں سے اس وقت آپ کے ڈرینج جو چینل ہوتے تھے وہ سارے کے سارے سیورج سے اٹے پڑے ہیں اور اس کے ٹاپ آف اٹ جو گاربیج ہے وہ بھی سارا کا سارا ان نالوں کے اندر ڈالا گیا میں دوبارہ ڈسٹرک گورنمنٹس وغیرہ سے بھی اپیل کروں گا اور سوبوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جو دریاؤں کے سیلابی پلینز ہیں فلڈ پلینز جن کو کہتے ہیں ان کے اندر عبادیاں اور دریاؤں کے بہاو کے رستوں کے اندر عبادیاں جو ہیں ان کو ختم بھی کرائیں اور ان کے اوپر بین بھی لگائیں تاکہ یہ پانی جو ہے وہ شہروں کے اندر سے باہر نکلے جہاں تک کپیسٹری بیلڈنگ کا تعلق ہے تو آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ واسا نام کا ادارہ جو ہے وہ سارے بڑے شہروں میں کان کر رہا ہے واسا کو موبلائز کیا جا رہا ہے ان کی ہیلپ کی جاری ہے اور ان کو انیبل کیا جاری ہے ان کو فنکشنل سٹیٹ میں لانے کی کوشش کی جاری ہے تو ہوپ فولی چونکہ یہ صوبوں کا فریم ورک ہے ہم اپنی گائیڈ لائن جاری کر سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں اور میں یہ آپ کو تسلیح دیتا ہوں کہ میری ابھی تک چار صوبوں میں وزٹ ہوا ہے اور وہاں سے رسپانس اچھا آیا ہے انشاءاللہ ہم ایک ٹیم ورک کریئٹ کر لیں گے ابھی یہ لاسٹ کوئسٹن نام لے گا بہت ہم ایشو ہے کہ ہم بڑا سو سوٹ ہیں آرہے دیکھ کے بزاقار شہرین رزاقار کی زیادہ کی تھی جو بغیر پیسوں کے وہ کام کرتی کہ ہر مہاں سے ہر درکا ہوں وہ پتا ہوتا 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 ہے لیکن ہم ارہو روپائے خرش کرتے ہیں ارہو ڈالوں خرش کرتے ہیں لیکن ہم تک سسٹم نہیں بنا سکے کہ پھولی بھی لیو کا تو کیا آپ کا ادارہ ایڈالوں خرش کرتے ہیں شہری احتمال کے اس ادارے کو ببارہ مضبور کرنے کی طرف توجہ دے گا اس کو فان بنانے کی پڑنے کریں گا یا ان کے جو قرآنے رزاقار ہیں ان کو اپنے ساتھ بدا کر ایسیو جو کراچی جیسے شہر میں ہم نے آج جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ شہری کی پاکرنے رزاقار کرنا ہونے کے لئے سے ہے تو کیا اس کا کوئی حکمت کیس طرف کیا آپ کا ادارہ سوچے گی جنرل صاحب ایگزیبنی سوال میں رہی ہے کہ جو پرانیشن پی ڈی ایمیز ہیں وہ اپنے طور سے بھی کام کر رہا ہے ڈی ایمیز ہی اور کام کر رہی ہے تو اس سے جو پیننشیٹ کی سوال سے اس کا حضارہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو کوارڈینیٹ کرنے کیلئے ڈی ایمیز کیا کریں اور جو بالا کورسٹی کے بارے میں آپ نے بریفنگ میں بتایا ہے اس کو ذرا الیبوریٹ کریں کہ وہ بالا کورسٹی تقریباً دوالا پانے جو زلزلہ ہے تھا ابھی تک نہیں بنا اور آج تک اس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس ذرا میں کبالا کورسٹی کے حوال سے ڈی ایمیز کیا کر رہی ہے آپ یہ انہوں نے ایکسٹرہ کویسٹن کر دیئے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک کلاس کویسٹن ہو گیا جہاں تک ڈس فنکشنل ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزوں جو ہیں وہ صوبوں کے فریم ورک میں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ جو ہے وہ کام صوبوں کے اوپر اور نیشنل لیول کے اوپر فیڈرل لیول کے اوپر لادلادہ کیا جا رہا ہے آج میرا یہاں پہ آکے بیٹھ کے پی ڈی ایم اے کے اندر آپ لوگوں سے بات کرنے کا جو ہے آپ کو اس سے تسلیح ہو جانی چاہیے کہ پی ڈی ایم اے اور انڈی ایم اے جو ہیں وہ دو سیپریٹ انٹیٹیز کے طور پر کام نہیں کر رہے اور میں آپ کے پہلے سوال کی جواب میں یہ میں کہہ چکا تھا کہ جو کچھ انڈی ایم اے کے پاس ہے وہ ایکچلی پی ڈی ایم اے اس کے اوپر پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے کانٹیجنسیز بنائی ہوئی ہیں ہم براڈر گائیڈ لائن ان کو دے رہے ہیں اور میرے تہین کے پی کا پی ڈی ایم اے بہت اچھا کام اس وقت تک کر رہا ہے جہاں تک بالا کورٹ کا تعلق ہے دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا سب سے کرٹیکل جو فیکٹر ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے کیش فلو سے پیسے اگر سارے موجود ہوں تو وہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے پیسے قسطوں میں آتے ہیں تو کام لمبا بھی ہوتا ہے اور کام کی قیمت بھی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے بالا کورٹ سٹی میں سارے پیسے کٹھے نہیں آئے اس کی وجہ سے کام سلو رہا ہے کچھ لیگل اور سوشل پرابلمز بھی اس میں پروجیکٹ میں رہی ہیں آپ کے نالج میں ہوگا کہ وہ پروجیکٹ تقریبا چار سال وہاں پہ جھگڑے کی وجہ سے بند بھی رہا تھا ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سوش سمجھ اور کافی سوج بوجھ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے آج چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور چیف سیکٹری کے ساتھ سہر حاصل باچیت ہوئی ہے کل بھی جو ایپ ایکس کمیٹی سپریم کورٹ پاکستان نے بنائی تھی اس کو ہنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے جو ہیں اس کی اور وسائل دستیاب کرنے کی طرف گفتگو کی گئی اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے اور جو سٹیٹ نے اس وقت ریسپونسیبیلٹی لی تھی دوزار پانچ میں اس کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے یہ پروجیکٹ انشاءاللہ بہت جلدی شروع بھی ہوگا اور مکمل بھی ہوگا مجھے چطرال کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ تسلیح رکھیں خدا نہ حاستہ کوئی خطرہ ہوا تو ہم ان کے ساتھ موجود ہوں گے ابھی خطرہ نہیں ہے کوئی بھی ہم نے وہ جگہیں جو خطرناک ہو سکتی تھی ان کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہوئے ان میں جو خطرے کا باعث بننے کے جن کے چانسز ہیں ان کی پیش بندی کے لیے ہمارے لوگ جا کے ان کو دیکھ لیں گے چطرال کے لوگوں کو تسلیح رکھنی چاہیے اللہ نہ کرے کوئی بڑا ڈیزاسٹر آئے ہم اپنی تیاری پوری رکھیں گے کہ میکسیمم کام کیا جا سکے دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو میں پہلے بھی کہا چکا ہوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کراچی میں بارش اس لیول کی نہیں ہوئی جتنا نقصان ہو رہا ہے کراچی میں اس وقت بارش جو نارمل ایوریج ہے پاکستانی اس سے کم ہوئی ہے ایشو میں نے آپ کو پہلے ہائلائٹ کیا ہے کہ آپ کراچی کہ جتنے بڑے نالے ہیں اس وقت بھی جا کے دیکھ لیں آپ نے ٹی وی پہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کو گاربیج کے ساتھ پوری طرح بھار دیا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو اپنے سیوک فنکشنز ہیں لوکل گورنمنٹ کو اور سوائی گورنمنٹ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے بارش تو سب سے زیادہ جو کہیں ہوئی ہے وہ تقریباً دو سو میلی میٹر سے بھی کام ہوئی ہے اور یہ پاکستان میں جو ایورجز ہیں ان سے کم ہیں اور جو پچھلے سالوں میں بارشین ہوتی رہی ہیں اس تک ابھی تک ہم نہیں پہنچے نہیں آپ بات بلکل سمجھ ہی نہیں رہے میری میں آپ کو یہی تو بتا رہاں دیکھیں دیکھیں جو بارشیں بارشوں کی پرڈکشن ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں بارشیں اس لیول کی پرڈکٹڈ نہیں ہیں کہ کوئی سلاب آنے کا خطرہ ہو ہم جتنا کام کر رہے ہیں وہ پیش بندی اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح دوزار دس میں چترال میں تباہی ہوئی ایک مسوات میں تباہی ہوئی تھی ایک کلاوڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے اور کلاوڈ برسٹ کا فنامنا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے دس دن کی بارش جو ہے دس گھنٹے میں ہو جائے تو پانی جو ہے وہ تباہی کا باعث بنتا ہے تو اگر خدا نہ ہاستہ اس طرح کوئی ایونٹ ہوگا تو اس کی پیش بندی کی جاری ہے بہت مرمانی آپ می کام کرنے کے معروری تمہارہ موسیقی